اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب تو عید کا دوسرا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں اپنے فارم پر ہم سب گھر والے بہنیں کزنے جا رہے ہیں فارم پر ہم پہنچ چکے اپنے فارم پر اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں پہلے پہلے گائے بھینسوں کے حصے کی طرف یہ ہیں ہمارے بھائی جو کہ نکال رہے ہیں بھینس کا دودھ تو میں نے کہا پہلے ہم آپ کو گائے کا دودھ کیسے نکالتے ہیں وہ دکھا دوں تو یہ جی ہم پہ دودھ نکال لیتے ہیں وہ باری باری پہلے ایک گائے کا نکالا اور اس کے بعد انہوں نے دوسری گائے کا دودھ نکالا اور یہ دودھ نکال کے جاتا ہے ہمارے گھر ہم خود اس کی چائے بنا کر پیتے ہیں بچے تو نہیں پیتے اسی لئے یہ ہے ساری بھینسے بیٹھی مئن ہیں ابھی اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی اس لئے ایسا لگ رہا ہے تو یہ صفائی کے بعد ساری بھینسے یہی پہ بیٹھ جاتی ہیں وہ تھوٹا سا حصہ ہے پانی پینے کا یہ ان کا سارا لمبا ساری جگہ بنائی ہوئی ہے کھانا کھانے کے لئے جائیں ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے اور وہاں ڈالا جاتا ہے ان کو بھوسا شوسا بھوسا شوسا اور یہ وہ کھار ہیں اور اس میں پھر بار بار ہاتھ مارتے ہیں تاکہ نیچے والا اوپر اور اوپر والا نیچے آجے یہ تین سے چار بھینسے اور گائیں جو باہر کھڑی ہو جاتی ہیں ان کو لیدہ کھڑے کر دودھ والی ہیں ان کو الگ کھڑا کرتے ہیں ان کو لیدہ کھڑا کر کر کھانا اور پانی دیا جاتا ہے اب وہ کھانا کھا رہی ہیں پھر وہ پییں گی ساتھ میں پانی بھی پی رہے ہیں یہ ساری بھیسوں کا حصہ ہے جہاں شفائی ہو گئی ہے اب ان کو لائن میں کھڑا کر کے دوبارہ کھانا دے رہے ہیں تاکہ ناشتہ واسطہ کر لیں یہ ہے صبح کے آٹھ بجے کا ٹائم یہ ہے ہماری چھوٹی سی بکڑی چلی ٹھیک ہے جی وہ میرا چھوٹا سا بھتیجہ سلطان اور یہ سارے بچے ہم انجوئے کر رہے تھے کوئی نکال رہا تھا بکڑی کے آواز ایسے ہوتی ہے تو کوئی ایسے ہوتی ہے یہ ساری ہم لوگ انجوئے کر رہے تھے وہاں ہماری بکڑی کھڑی تھی چلی اور ساتھ میں اس کی بہن بھی تھی یہ بھی ہمیں گفٹ ملی تھی آئیشہ کے بابا کو ان کی دادوں نے گفٹ کی تھی اور یہ آگئی اس کی دوسری بہن ملی وائٹ والی براؤن والی ہماری اور وائٹ والی دادوں کی یہ سارے ان کو دنگ کر رہے تھے بچارے جب ہم لوگ گئے تھے بکڑیاں سکون کا سانس لے رہی تھی یہ حالدہ یہ ہے گائے والا پورسن ہم لوگوں نے دوبارہ آکے دکھایا ہے دیکھیں صفائی ہو چکی ہے ہرچیز نیٹ اینڈ کلین ہے اور یہ ان کو دوبارہ چارہ دیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر ان کو چھاؤں میں باندھیں گے اور پھر اب ان کو کھانا ملے گا دوپیر کو کھانا ملے گا یہ کھانے ڈال ہے اور اس کے اوپر ہاتھ لگا رہے تاکہ یہ نیچے والا حصہ اوپر آ جائے اور اوپر والا نیچے چلے جائے ٹھیک ہے ساری گائے سے لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے بہت پیارا بیور لگتا ہے جب یہ بہن سے لائن میں کر کے ان کا بکریوں کا پورشن ہے ان کو بھی کھانا ڈالا گیا تھا یہ ہے اس بکریوں کے پورشن کے ساتھ ہی ہے چارہ کٹنے والی مشین یہ چلتی ہے ڈیزل پر یہ اس میں ڈیزل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پہ یہاں سے گھاس دیا جاتا ہے اور وہاں سے کٹ کے باہر آ جاتا ہے پہلے تو ہاتھ والی ہوتی تھی لیکن جب جانور زیادہ ہے تو زیادہ کھانا کٹنا پڑتا ہے اسی لئے ڈیزل والی مشین لے گی ہے اس میں ڈیزل ڈالا جاتا ہے یہ ہمارے آنے سے پہلے ہی انہوں نے گھاس کٹ لیا تھا نہیں تو آپ کو دکھاتے کیسے گھاس کٹتا ہے یہ پورا ان کا پورشن بنا ہوا ہے یہاں پہ ابھی صفائی ہوگی تو دوپیر کو ان کو یہاں پہ کھڑا کریں گے بچے فول انجوائے کر رہے تھے حالانکہ ہم نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا اور اب یہ ہو گیا ہمارا واپسی کا سفر شروع تو ہم سب واپس جا رہے تھے کیونکہ سب کو بہت بھوک لگ چکی تھی اور بھوک لگی ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا نہ مزا آتا ہے اسی لئے ہم لوگ جا رہے تھے گھر واپس گیر سے باہر نکلے ہیں گیر سے باہر نکل کے دکھاتے ہیں آپ کو باہر کا ویو جو آتا ہے فارم کے بلکل باہر یہ ہے کھیت اور لمبے لمبے درخت یہ جا رہے تھے پتہ نہیں کیا پھیکڑے جا رہے تھے اور اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں یہ ہماری مسجد ہے جو ہمارے گھر کے بلکل ساتھ بنی یہ ہمارے باو اجداد نے بنائی تھی اس کا کام وقفے سے ہوتا رہتا ہے بلکل ہمارے گھر کے ساتھ ہے وہ جو کورنر والا ہے وہ ہمارا گھر ہے یہ ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں نماز پڑھنے جب میں چھوٹی تھی میں بھی یہاں نماز پڑھنے جاتی بھی یہ ان کے بابا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بچے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں